تو واقعہ سنایا گیا وَإِدْخَالَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيْهِ عَاظَرَ اور یاد کر اس وقت کو کہ جب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ عاظر سے کہا یہ کنزل ایمان کا ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا لفظی ترجمہ ہے یہ وضاعت کر دوں میں کہ عاظر سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے چچا تھے والد نہیں تھے کیونکہ آپ کے والد کا نام تاریخ ہے تے علیف ریخ ہے تاریخ یہ چچا تھے اور عموماً یہ عربی زبان میں تو چچا پہ باپ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے اَمْ كُنْتُمْ شَعُدَائِذِ حَدَرَ يَعْقُبِ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ کہ پوچھا کہ تم اس کے بعد کس کی عبادت کرو گئے تو کہنے گا کہ ہم آپ کے باپ دادوں کی عبادت کریں گے تو اس میں باپ دادوں میں کس کا نام گنایا باپوں کا نام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عیساق علیہ السلام حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کے چچا ہیں وہ باپ نہیں ہے ان کے لیکن مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو وہاں پر بھی چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوا تو اسی طرح یہ محورہ عربی کا کہ باپ چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے پھر اس کی دوسری دلیل یہ کہ یہ آذر مشرق تھا اور یہ ہلاک ہوا کس وقت ہلاک ہوا جب عبراہیم علیہ السلام کو نعرہ نمرود میں ڈالا گیا تو اب عبراہیم علیہ السلام آگ میں کھڑے و نظر آ رہے تھے ان کو آگ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی اور دیگر لوگوں کا یہ آل تھا کہ آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے تو یہ آذر کرنے لگا کہ یہ میری ورکت ہے جس سے عبراہیم بج گیا تو اسی وقت اس آگ میں سے ایک شولہ نکلا اس مشرق کو آگ کے جلا دیا اور وہ یہاں پہ آگے برباد ہو گیا ختم ہو گیا کفر کے حالت میں مر گیا جبکہ عبراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے ماباپ کے لیے موجود ہے جو ہر مسلمان عموماً مسلمان نماز میں آخر میں پڑھتے ہیں تیاد کے بعد دروش شریف کے بعد پڑھتے ہیں تو اس میں عبراہیم علیہ السلام نے رب جعل مقیم الصلاة ومن دوریتی تو یہ اس دعا میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی تو اگر کافر ہوتے تو ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی تھی تو پتہ چلا کہ یہ آذر ان کا باپ نہیں تھا بلکہ ان کا چچا تھا تو یہ محورتن یہاں پہ باپ کا لفظ آیا اتتقدو اسنا من آلیہ کہ عبراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر سے کہا کیا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو اور پھر فرمائے اینی آراکا و قومک فی جلال مبین اے چچا میں تجھے اور تری قوم کو گمرائی میں دیکھ رہا ہوں کلی گمرائی میں اور تم کو یہ پتھر خدا کس طرح ہو سکتے ہیں اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی بہتشاہت تاکہ وہ این الیقین مولوں میں سے ہو جائے تو یہ عبراہیم علیہ السلام کی محراج کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعید نے عبراہیم علیہ السلام کو محراج کرائی اور ان کی محراج یہ تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ آسمان کھول دیئے تھے ان کے لئے زمینوں کو کھول دیا تھا اور مخلوقات کے آمال سے ان کو آگا کر دیا تھا اور باقاعدہ وہ سب کچھ ملاحظہ کرتے تھے تو اسی طرح ایک مرتب آپ سیر میں تھے تو ایک آدمی پر نگاہ پڑی وہ زنا کر رہا ہے تو آپ نے اس کے حلاقت کے لئے دعا کیا حلاق ہو گیا دوسرے دن پھر سیر کے لئے نکلے پھر کسی بھی نگاہ پڑی وہ یہی غلط کام کر رہا تھا پھر آپ نے دعا کی پھر وہ حلاق ہو گیا تیسرے دن پھر آپ سیر کے لئے نکلے تو پھر کسی کو زنا کرتے ہو پایا تو آپ نے پھر دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ رہنے دین کو یہ میرے بندے ہیں میں ان کو توبہ کا موقع دیتا ہوں یا تو توبہ کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سیر تھی اس کو بس یہیں تک محدود رکھا جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہر چیز کی سیر کرا دی ہے زمین و آسمان و جنت جہنم بلکہ خود اپنی زیارت بھی عطا فرما دی تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑو درود کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں انبیاء و مرسلین ہیں سید ولد آدم ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف تمام مخلوقات کی سیر کرا دی بلکہ اپنی زیارت سے مشرف فرما دیا تو برحال ہر ایک کو اپنے اعتبار سے سیر محسر آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت کی سیر کرائی عالم ملکوت کی سیر ہے یہ